ہاں جی تو السلام علیکم آج آپ کے ساتھ کی بہت عبدت ریسپی شیئر کر رہی ہوں ایر فرائر میں بناؤں گی چکن دکھا ٹھیک ہے جی میں آپ کو انگریڈزن بتا دیتی ہوں یہ دہی ہے یہ آپ سمجھ لیں 2 ٹیبل سپون ہے بڑے والے 2 ٹیبل سپون یہ گرین چلیز کا پیسٹ ہے یہ گرین چلیز کا پیسٹ ہے یہ ہے 1 ٹیبل سپون یہ لسن ہے 1 ٹیبل سپون یہ مسترڈ پیسٹ ہے یہ 1 ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں قریب سے نمک ہے ہزبزائے کا لال میش پاوڈر ہے 1 ٹی سپون زیرہ بھی 1 ٹی سپون کالی میچے بھی 1 ٹی سپون اور یہ یہ رنگ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ جتنا چاہے اپٹر ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑے سہی لیا صحیح جی یہ میں نے لے لیا ہے 12 پیسز اور اس میں میں نے لگا لیا ہے کٹس ٹھیک ہے جی میں پپیتہ نہیں لگا ہوں گی کیونکہ میں اس کو ایر فرائر میں تیار کروں گی تو میں اس میں پپیتہ نہیں لگا ہوں گی اور اس میں وائل بھی نہیں ڈالوں گی صرف اوپر سے برشنگ ہی کروں گی میں ٹھیک ہے جی اب میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا باؤل بڑا سا میں اس میں دال دی دہیں مسترڈ پیسٹ یہ میں بعد میں ساس کر کے ڈال دوں گی آپ دیکھتے جائیں یہ لسن ہے یہ ہری چٹنی کا پیسٹ ہے ہری چٹنی کہہ لیوں سوری ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ میرے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں اب میں سب کو مکس کر دوں گی پھر آپ کو دکھا دیوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی میں نے مسالہ مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ٹھیکن ڈال دوں گی اور پھر اس کو میرینی کرنے رکھ دوں گی یہ جی یہ جی دیکھیں جی دیکھیں مسالہ لگ گیا ہے ہی ہے جی اب میں اس کو دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی اور پھر جب میں ایر فرائے کروں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی تو میری نیشن پوری ہو گئی ہے اب ہم اس کو اپنے ایر فرائے میں فرائے کریں گے میں آپ کو ٹائمین بھی بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کتنی دیر رکھنا ہے صرف ایک لیئر لگانی ہے آپ نے ڈبل لیئر نہیں کرنی نہیں تو چکن نہیں سکے گی اور آپ نے ایر فرائے میں کوئی بھی چیز بنانی ہو تو اس میں آپ نے ون لیئر ہی رکھنی ہے یہ جی ٹھیک ہے جی یہ سکس پیس آئے ہیں اس میں سکس پیس بج گئے ہیں وہ میں بعد میں کر لوں گی آپ کو ابھی یہ دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے جی پہلے میں اس پر کر رہی ہوں برشنگ برشنگ میں نے کیا ہے اولیف وائل کی اولیف وائل لیا ہے میں نے میں نے آپ نورمل ٹیل بھی لے سکتے ہیں میں نے اولیف وائل بھی لیا ہے اور جی میں اس پر مسالے کی کوٹنگ بھی کروں گی ٹھیک ہے جی اب یہ آگئی مسالے کی کوٹنگ مجھے مسالے کی کوٹنگ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح ہم نے کوٹنگ بھی کر دیا اور آئلنگ بھی کر دیا آئل بس اتنا سا ہی جائے گا زیادہ نہیں جائے گا اب ہم اس کو لے جا کے فرائر میں رکھیں گے اچھا جی تو دیکھیں یہ ایر فرائر ہے اور میں اب اس کو ایر فرائر کے اندر رکھ رہی ہوں اور میں اس کا ٹائمر سیٹ کری ہوں یہ 180 پہ sorry یہ 180 پہ جائے گا یہ یہاں لکھا ہوا ہے اس میں سب کچھ یہ اچھ کہنا 180 پہ 15 to 20 منٹ تو میں جی 20 منٹ کا ٹائمر لگاؤں گی کیونکہ ہمارا ہٹی والا چکن ہے ٹھیک ہے جی پھر ریڈی ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ٹائمر بن ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں کتنا سپرس کلر آیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے کتنا پیارا کلر یہ تھے ہیں میں آپ کو نکال کے اور توڑ کے بھی دکھاتے ہوں آپ کو کہ یہ کتنا اچھی گل گئی ہے اچھا جی تو سیفٹی کم فرسٹ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے اپنی سالٹ پلیٹ سجا لی ہے یہ دیکھیں میں نے فرائیز ہے نا سکوائر پیسیز میں بنایا ہے یہ بھی میں نے ائر فرائر میں ہی بنایا ہے پھر کسی وقت آپ کو کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب میں ساری نکال لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں اچھا جی تو یہ دیکھیں کتنی یم لگ رہی ہے لگ رہی ہے نا سبتس لگ رہے نا بزار سے ہی چکندکہ بن کر آیا ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں ادھر سے توڑ کے بہت گرم ہے بہت گرم ہے مگر خوشش کرتی ہوں میں توڑ کے دکھاؤں گا یہ ہم بہت یام ہے زبردست آپ فائنل لک دیکھ لیں میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں یہاں پہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں کومنٹ کر لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کے ساتھ اسی طرح مزے مزے کی ریسپیز اور مزے 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 کی نہیں اچھے اچھے آپ کے ساتھ ریمیڈیز شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اور اپنا آرٹ ورک بھی دکھاتی رہوں گی زندہ ہی رہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ